محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں اختیارات، صدارت، حضارت، حکومت اس لئے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دین پر چلنے کا مسلمان کے اختیار دیا ہوا ہے جب وہ اس پر نہیں چلتا تو پھر جس کے اختیار نہیں دیا ہوا اس پر اللہ مدد کیوں کریں اس پر اللہ مدد کیوں کریں یعنی میں حضر کی بات کو آسان کر کے کہوں ایک باپ نے دنے بیٹے کو چھوٹی دکان دے دی دو دکانے تھی ایک بڑی ایک چھوٹی باپ نے بیٹے کو چہاں دے دی چھوٹی دکان یہ دکان پر بیٹھتا نہیں یہ دکان پر بیٹھتا نہیں یہ دکان پر بیٹھتا نہیں تو جب چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھتا تو بتاؤ یہ باپ نے بیٹے کو بڑی دکان دے گا جو تُو کر سکتا تھا جو تُو کر سکتا تھا جب تُو نے وہ نہیں کیا تو فیضی تو نہیں کر سکتا اللہ تجھے وہ کام کیوں دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت جی مولانا سعاد صحاب دامت برکاتوں کا بیان سماس فرمائیے بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراتیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ خیر میرے دوستو عبزرگ و عزیز ہو اللہ کی نسرت اور مدد کے بغیر کوئی کام ہوا نہیں سکتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے اسباب کا مل جانا ہے اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العزیز مدد کے لئے اسباب دے دیتے ہیں لیکن یہ اسباب اللہ تعالیٰ اس جہان کے لئے دیتے ہیں کہ یہ ان اسباب میں جو رکاوٹیں آ رہے ہیں ان رکاوٹوں کے وجہ سے یہ اسباب میں میرے حکم کو پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں جہان سے بات سننا اللہ رب العزت اسباب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب میں میرا حکم پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں اگر بندہ اسباب میں حکم پورا کر دے تو اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں لائن کے اسباب میں اس کی مدد فرماتے ہیں اور اگر یہ حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے تو اللہ رب العزت اس سے دین بھی چھین لیتے ہیں دنیا بھی چھین لیتے ہیں میری بات توجہ سنی پڑھئی جی وہ اللہ رب العزت دین کے محض کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں اور دنیا کے محض کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں دین کے محض کرنے والوں کو تو اللہ تعالی غیبی اسباب دیتے ہیں کیسے ہیں؟ غیبی اسباب اور دنیا کے محض کرنے والوں کو اللہ تعالی ظاہری اسباب دیتے ہیں اور دین کے محض کرنے والوں کو اللہ تعالی غیبی اسباب دیتے ہیں دنیا کے محنس کرنے والوں کو دنیاوی اور ظاہری اسباب دیتے ہیں دین کے محنس کرنے والوں کو اللہ تعالی غیبی اسباب دیتے ہیں جتنی صحابہ اکرام کی مدد ہوئی ہے اسلام پر قائم ہونے میں باطل کے خلاف وہ ساری مدد و نسرت اس پر ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف مقرح حرکت کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف امت کو بلایا اس میں جو رکاوٹ پیش آئی اس میں جو رکاوٹ پیش آئی انہوں نے اس رکاوٹ میں اللہ کے اس حکم کو چھوڑا نہیں صحابہ اکرام کی باطل کے خلاف جو مدد ہوئی اور اسلام کے قائم ہونے میں صحابہ کے جو مدد ہوئی وہ سیش شرط پر ہوئی کہ انہوں نے باوجود رکاوٹوں کے دعوت اللہ کو چھوڑا نہیں کیونکہ جو حالات کی وجہ سے دعوت چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں ہیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں جو حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں میری بات توجہ سننا وہ کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا صحابہ کی صیرت میں کہ جس میں انہوں نے دعوت اللہ عدی کی محض کو چھوڑ دیا ہو حالات کی وجہ سے ہم سماتے تھے جو حالات کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے اللہ ان پر اس سے زیادہ برے حالات لائیں گے اللہ ان سے زیادہ برے حالات لائیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب دونوں کو دیتے ہیں دنیا والوں کو دنیا حویت اعتباس سے اور دین جمعہ کرنے والوں کو غیبی اسباب اگر یہ حالات میں دعوت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مزد کا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اگر یہ حالات کی پروہ کیے وغیر کامیں لگے رہیں تو اللہ رب العزت ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں سارے ملک میں یوسف علیہ السلام کی خلاف ماہور بنا ہوا ہے تو حمد لگائے گئی ہے زنا کی تعمت اس پر بھی جیل ہو گئی یہ نہیں کئی انتظار کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف بلانے کا کام جب ہونا چاہیے جب ہمارے حالات اچھے ہوں اور ہم لوگوں میں بدنام ہونے کے بجائے خوشنام ہوں تب تر روح ہماری بات کو لیں گے اور اگر ہم نے بدنامی کے ساتھ اور حالات میں جب سارے ملک خلاف ہیں ایسے حالات میں دعوت کا کام کیا تو کیونکہ ہم پر ایک تعمت لگی رہی ہوگی لوگ ہماری بات ہماری بات لوگ لیں گے نہیں میری بات مجھے سننا ہماری بات لوگ لیں گے نہیں پہلے ہم ہمارے اوپر سے تعمت ختم ہو جائے اور ہم لوگوں کے نگاہ میں پہلے اچھے بن جائیں اس کے بعد پھر یہ کام کریں گے تو تو لوگ ہماری بات مانیں گے انبیاء علیہ السلام پر ہماری بات ان کی تعمت لگی لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اور صحابہ نے حالات کے وجہ سے کام نہیں چھوڑا حالات کے وجہ سے کام نہیں چھوڑا یعصب علیہ السلام ہر طرح کے حالات میں گھرے رہے لیکن جیل میں بھی دعوت کو مقدم رکھا جیل میں بھی دعوت کو مقدم رکھا وہ جیل کے اندر بھی جیل کے اندر بھی دعوت دیتے رہے دو قیدی جیل میں داخل ہوئے دونوں کو اس وآلہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دونوں کو دعوت دیں دونوں کو دعوت دیں دونوں اپنے جیل کے ساتھیوں کو پہلے اللہ کا تعارف کروایا اپنا دین اپنا مذہب اور اسلام سمجھایا اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر دیں اللہ کی شان اللہ تعالی نے یہ غیب مدد کی کہ جن کو تحمدیں لگا کے جیل میں ڈالا گیا تھا وہ وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے وہاں سے وزیر مالیات وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے جنہوں نے جھوٹا کر کے جیل میں ڈالا تھا انہوں نے ہی کہا کہ یوسف تم ہی سچے ہو تم بتاؤ ہمارے خواب کے کیا مطلب ہے اس وقت سے ہم نے فرمایا کہ تم نہیں جان سکتے اس خواب کا مطلب کیا ہے اس خواب کی صحیح تعبیر سے تمہارا قورہ ملک فقر و فاقے سے اور قہد سالی سے بچ سکتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں لانیں گے حالات لانیں گے کہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کام کرنے والے اس حال میں بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں اس حال میں بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں اگر یہ حالات کے وجہ سے کامیں ذرا بھی کرنی کریں گے دیکھو حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں چھوڑنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لئے ہوئی ہیں کہ تم حالات میں کام بڑھاؤ کیونکہ حالات میں اللہ کے مجد کی ضرورت زیادہ ہے یعنی حالات درست ہوں گے تو کام کریں گے بلکہ یہ کہو کہ کام کریں گے تو حالات درست ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ کام کرنے والوں کو منافق اور باطل نے کسی ایسی بات سے فسا دیا جو بات جو کام ان کی کرنے کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے حیاتہ سبحانہ نے ایک باو قائم کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لئے یہ نہیں کہ فتنے ختم ہو جانے لئے تب کام کریں گے اللہ تعالی نے ایسے لوگ کے بارے فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کیلئے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کیلئے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں عجیب قرآن کی آئے وَمِنْهُمَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي ایسے بھی ہے مدینے میں رہنے والے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم مدینے میں رہ لیں آپ جس روح پر بھیج رہے ہیں یہاں ہمیں نہ لے جائیے اس لئے کہ اندش آئے ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو لوگ اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہیں یہ تو پہلے فتنے میں پڑ چکے ہیں ان کا نہ نکلنا ہی فتنہ ہے اگر نکل جاتے اللہ کے راستے میں فتنے سے بچ جاتے جنہوں نے نکلنا نہ چاہا جنہوں نے فتنے کے وجہ سے نکلنا نہ چاہا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو فتنے کے وجہ سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کسی عجیب بات سے قرآن کی اللہ آپ الفتنے سے سقطو یہ تو سن لوگوں سے فتنے میں پڑ گئے جنہوں کہیں کہ فتنہ ہے حالات چھیک نہیں ہیں ابھی نہ نکلو وضع مریسیے میں ایک انساری ایک مہاجری کے درمیان پانی دینے پر کچھ بحث ہو گئی آپس نے ایک انساری کے ہاتھ مار دیا اس پر انساری نے انسار کو آواز لگائی میری مدد کرو ادھر مہاجری نے مہاجری کو آواز لگائی میری مدد کرو دونوں طرف کے لوگ کھڑے ہو گئے جب آپ نے یہ دیکھا ادھر ایک مناطق نے کہہ دیا کہ عجیب والے زلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے عجیب والے زلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے اب چلت بڑی بات دو دو کے درمیان ہاں بھئی کون عجیب والے کون زلت والے بھئی کون کسے نکال دے گا بیٹ گئے آپ اسے بحث کرنے دیکھ لیں گے ہم بھی کون کسے نکال دے گا آپ نے دیکھا اچھا ایک مناطق کی بات سے ہمارے صحابہ متاثر ہو گئے ایک مناطق کی بات سے متاثر ہو گئے آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ چلو چلنا شروع کرو اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا کہ لے کے صبح سے لے کے رات تک اور پھر پوری رات پھر اگلا پورا دن پھر اسے اگلی پوری رات پھر تیسرا دن ہر صحابی ہمیں اونٹ پر سوال اور اتنا چلایا اتنا چلایا کہ صحابہ چلتے 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 تھکے چور ہو گئے حکم نہیں ہے رکنے کا حکم نہیں ہے رکنے کا حکم نہیں ہے چلنا ہے خود چلایا اور تیر سے لیا اور فوراً نکال دیئے صحابہ کو ابھی چلو یہاں تک کے پورا دن پوری رات پھر جا کے چیز سے دن دو پہر کو اجازت ملی چھرنے کی گرم گرم ریت صحابہ اب ان سوالی سے اترے اور گرم ریت سے پڑھ کے سو گئے اس کے لئے احساس نہیں تھا کہ ریت تپ رہی ہے گرمی ہے یہ اس لئے کیا کہا کہ ان کا ذہن یہ اس بات کی طرف اس بات سے ہٹے دو بھی آفس میں ایک ساتھ بل کرنا بیٹھیں کہ وہ ان بات سے ذکر کریں گے کہ منافق میں کیا کہا میں نے تو یہ ایک سنجانے کے لئے عرض کیا کہ یوں مت کہو کہ فتنے ہو رہے ہیں بلکہ یوں سوچو کہ اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد جس سے فتنہ ختم ہوتے ہیں اور اپنے دین پر استقامت ہوتی ہے اس غیبی مدد کے لئے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے اس مدد کے لئے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے اس مدد کے لئے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے اللہ نے شرط لگائی ہے دیکھو بریفات توجہ سننا اللہ نے شر لگائی ہے دعوت الاللہ کی اگر تم دعوت پر مجتمع ہو و دعوت پر قائم ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم اللہ تعالی تمہاری مدد کریں گے تو تم دین کی مدد کرو گے اس زمانے میں لوگ دین کی مدد اس کو سمجھتے ہیں کہ بیواؤں کو خرچہ دے دو یتیموں کو خلی پرورش کر دو بیماروں کے لئے دوازارو کر دو کہیں عدیم خانے تعمیر کرا دو کہیں کواہ کو دعا دو تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو کہیں عدیم خانے تعمیر کرا دو کہیں فریقہ سپسال تارک بنوا دو اس زمانے میں مسلمان مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصورت سمجھ رہا ہے اس زمانے مسلمان مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصورت سمجھ رہا ہے حالانکہ مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کے لئے غیر مسلم بھی کام کر لیتے ہیں بے شمار غیر مسلم ہیں مالدار جو مسلمانوں پر باقاعدہ مال خرص کرتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان پر خرص نہیں کریں گے بے شمار غیر مسلم دنیا میں ہیں جو مسلمانوں پر مال خرص کرتے ہیں تو اگر مسلمان پر مال خرص کرنا ہی دین کی نصرت ہے تو کیا غیر مسلم بھی دین کی نصرت کرے گا کہ نہیں غیر مسلم دین کی نصرت نہیں کرے گا غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے لیکن غیر مسلم اسلام کے مدد نہیں کرے گا اس سے معلوم ہو گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی مدد الگ ہے اسلام کے مدد الگ ہے مسلمان کی مدد الگ چیز ہے اسلام کے مدد الگ چیز ہے مسلمان کے مدد الگ چیز ہے اسلام کے مدد الگ چیز ہے اسلام کے مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں یہ اسلام کے مدد ہے یہ اسلام کیوں ہے سونا مدد ہے سونا حضرت حضرت جاؤ میری بات تو جس سنی پڑے گی عالمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے کی نقل حلقت پر اخری مال خرج نہیں کیا تو کیا بات ہے دیوان پر یتیم پر مسکین پر اور خیر کے کام کو مال خرج کرنا یہ بھی تو یہ بھی تو دیکھنے صورت ہے اس پر مال خرج کرنا کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں اس پر مال خرج کرنا اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں اس کا رخ نہیں ہے تو میں نے آج کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو نسرت ہے وہ دین کی نسرت کے ساتھ ہے دین کی نسرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ ایک امتی کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ یہ دین کی نسرت ہے یہ اسلام کی نسرت ہے یہ اسلام کی نسرت ہے اگر کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ اگر کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کے ادائی کی پر لاؤ یہ اسلام کی نصر ہے تم کسی غریب کے کام آ جاؤ تم کسی فقر کا سر بنوا دو تم کسی بیمار کا علاج کرا دو اس کے لئے تو مسلمان اپنے مسلمان سب بلا بر ہیں اس لئے حدیث میں فرمایا کہ آج انسان اگر ایک چونٹی پر بھی رحم کھائے اس پر بھی اس کو عجل ملے گا ہر وہ چیز جو زندہ ہے جس میں حیات ہے اس پر رحم کرنا اس پر رحم کرنے کا عجل ہے لیکن اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک آجوں کے دعوت دے کر اسے اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ یہ اسلام کی اسلام کی نصرت ہے یہ غیبی نصرت ہیں یہ غیبی نصرت افراض دعوت کے ساتھ ہے یہ غیبی نصرت افراض دعوت کے ساتھ ہے ہم گشت کو بہت معاملی سمجھتے ہیں لیکن اتنی قوی چیز ہے گشت اور انفرائی دعوت اللہ کی ایسی مدل لانے والی ہے اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دینے گئے آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا انکار کیا گیا آپ کو اس کا غم ہوا آپ کو اس کا آپ کو اس کا غم ہوا آپ کو اس کا غم کہ انہوں نے بات نہیں سنی اس کا غم نہیں کہ میری بات نہیں مانی اس کا غم کہ یہ بات مان لیتے جہنم سے بچ جاتے بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے اس کا غم اتنا غم آپ کو اتنا غم کہ آپ قرن سالی جگہ کا نام ہے وہاں تک پہنچ گئے تو آپ کو ہوش نہیں تھا جیسا کوئی آدمی کچھ سوچ کر جائے اور اس کے خلاف ہو اس سے اس کے دل کو چوٹ لگے میرے دوستوں عزیزوں اللہ مجھے معاف فرمائے عام مسلمان تو کیا اگر کام کرنے والوں کوئی معلوم ہو جائے کہ فلا علاقہ میں اتداد آ گیا تو ان کی نیند ان کا کھانا ان کی اپنے خواہشات ان کا خوبی بچوں کے ساتھ ہسنا کھیلنا متاثر نہیں ہوگا متاثر نہیں ہوگا اگر معلوم ہو جائے فنہ ملک میں اتداد آ گیا اندوستان کے فنہ علاقہ میں اتداد آ گیا ہمارے مسلمان کے سارے آدمی جمع ہو کر اس طرف نکلیں گے نہیں اس طرف نکلیں گے نہیں اس لیے کہ دین کے نقصان کا غم دین کے نقصان کا غم دلوں سے ختم ہو گیا پروسی کی دکان چل جائے آپ تسلی کے لئے جانا اپنا فرض سمجھیں گے پروسی کیا موت ہو جائے آپ اس کے اعتداد میں آج دکان کھلیں گے نہیں کہ میرا حق بنتا ہے ساری جنہیں بکھرے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں سردنے بکھرے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں کہ میں اپنے پروسی کی تنقصان بڑھا اس نہیں ہوتا حالانکہ ساری جنہیں بکھرے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں جو تکلیف پیر کے انگوٹھے کی وجہ سے پورے بدن کو ہو اس سے زیادہ تکلیف ساری جنہیں بکھرے مسلمانوں کو ایک علاقے میں مسلمان کے مدد ہونے یا ایک علاقے میں اتداد کے آنے سے ہونی چاہیے لیکن یہ یہ رخ نہیں ہے یہ رخ نہیں ہے عقیب بات یہ ہے کہ امت کے دل دین کے مٹنے کے غم سے متاثر نہیں ہے میں نے آج کیا نا آپ کی پڑوسی کی دکان چل جاویں آپ کو غم ہوگا آپ کو غم ہوگا آپ تسلیت دیں گے جائیں گے ملاقات کریں گے ایک مسلمان اگر ایسا راستے پر چل رہا کہ جہانم کی طرف جاویں تو آپ کو فکر نہیں کہ اسے کیسے جہانم کے راستے سے بچاؤں ابھی تک ہمارا دشت اس بنیاد پر نہیں آیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اور مدد کے متوجہ ہونے کا سبب انفراج دعوت ہے سب سے زیادہ اللہ کے رحمت کے متوجہ ہونے کا موقع رومی گشت ہے جہاں ہیں رومی گشت رومی گشت جو ہے وہ اصل میں انفراج دعوت ہے وہ اصل میں انفراج دعوت ہے رومی گشت انفراج دعوت ہے اس پر اللہ تعالی کی جو مدد آتی ہے وہ مدد کسی اور عامل پر نہیں آتی میری بات دھیان سے سننی پڑے گی تم نماز پڑھ کر اللہ سے روزی مانگ لوگے اللہ حریص دے دیں گے تم نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے پانی مانگ لوگے پانی مل جائے گا عبادات پر انفراجی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں میری بات تو جیسے سننی پڑے گی بہت جات کر عبادات پر انفراجی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں انفراجی باتات پر ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالی کی نسرت غیر مدد نازل ہو اس کے لئے شرط دعوت اللہ ہے اس لئے کہ عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں نسرت سے نازل نہیں ہو سکتی اگر آپ کی نماز سے آپ کی نماز پر اللہ کی طرف سے خانہ اتر آوے پانی نہ ہو زمین پانی اُبال آوے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے ضرورت پوری ہو جائے انبیاء علیہ السلام نے ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا انبیاء علیہ السلام نے فاقوں کے ساتھ کام کیا ہم سمجھے کہ عبادت کر لو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی غیر مدد کے نازل ہونے کا سبب وہ اترائی دعوت دینا ہے آپ کو جو غم ہوا تو کرنے سارے ایک بہنے دکھ آپ کو ہوش نہیں تھا وہاں اچانک آپ نے ایک آواز ہنی آپ اس آواز کی وجہ سے جو کرنا ہوئے ہوش میں آئے جب ریل حاضر ہوئے یہ ان کے اترنے کا ان کے اترنے کا دھمکہ تھا آواز تھی تو توجہ ہوئے فرمایا کیا ہے کہ جب ریل اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ذمہ نسار پہاڑوں کے نظام جس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے آپ کی بات جی سن لی آپ کی قوم کا جواب جی سن لیا ہمیں اس نے بھیجا ہے چاہے یہ دو پہاڑ ہیں جبل احمر جبل ابو قبیس ان دونوں پہاڑوں کا عباس میں ملا کر جتنے بھی اس کے درمیان میں کفار مشرقین ہیں بات میں سننے والے اور ایمان نہ لانے والے ان سب کو کچل کر ختم کر دیا جارہے اللہ نے اس نے بھیجا ہے ان سب کو کچل کر ختم کر دیا اتنی بڑی مدد اتنی بڑی مدد کمیت رکاوٹس بند رہے ہیں ہم ان کو کچل کر ختم کر دین آپ میں نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا فرشتہ نے کہا اللہ تعالی کی ڈرز اخوہ چکا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان نہیں مقدر ہو چکا آپ نے فرمایا اگر یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ ماں نہیں لائیں گے تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے ان کی طرح سانوالی عذیتیں برداشت کروں گا اور ان کا میرے کام رکاوٹ بننا برداشت کروں گا کیونکہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کی پیٹویں جن کی اولادیں شپی ہوئی ہیں جو ابھی جنیا میں آئی نہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی میں تو ان کے پشتوں سے ان کی اولادوں کے آئینے کا انتظار کروں گا پھر ان کو دعوت دوں گا پھر ان اسلام میں داخل ہو یہ ہوتی ہے نبی کی سوچ ایک تو دعوت میں نبی کی وسعج قلبی کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم سمجھتے نہیں تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں آپ اس کو دعوت دیں کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اس طرف سے اتنی بڑی مدد اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد تو میں نے عرض کیا کہ انقراضی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی طرح سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ آپ کے ساتھ تھے ایک آدمی کو دیکھا دی ہاتھی لہو کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو اپنے گھر جا رہا ہوں گھر والوں کے پاس آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے ہی گواہی دو گے اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر اور اللہ کی بہدانیت پر گواہ کون ہے گواہ کون ہے میں آخری کی بات کیسے ماننوں کوئی اور کوئی گواہی دینا والا ہے آپ کے ساتھ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہی گواہی دیں گے صحابہ آپ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا اس واجی کے کنارے پر جو درک کھڑا ہوا ہے یہ درک گواہی دے گا یہ درک گواہی دے گا انسائی دعوت پر مدد دیکھو بھئی وہ تو جتنا گشت لائن کا مجاہدہ کر ہوگے اتنا اللہ کی مدد کا مشاہدہ کر ہوگے جتنا گشت لائن کا مجاہدہ کر ہوگے اتنا ہی مدد کا مشاہدہ کر ہوگے کیونکہ اگر کام بن گیا تنظیم ایک ایک عمدی کے پاس چل کر جانے کا مزاج نہ رہا کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی باطل کی اشاعت کے ذرائع اور مشینیں اور ترہ ترہ کے انیت اور ترہ ترہ کی چیزیں بات سے پہنچانے کے لئے استعمال رہی ہے نا خدا کی قسم یہ سب کی سب خلاف سنت ہونے کے وجہ سے فلکل بے اثر ہیں اس لئے کہ دین کی دعوت سے پہنچانے میں جو عذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے وہ عذیت واقعی کسی بھی طریقے میں نہیں ہے وہ عذیت کسی بھی طریقے میں نہیں ہے یہ زمانے کے لوگوں کی بے اقلی ہے یہ زمانے کے لوگوں کی بے اقلی ہے کیوں کیوں کہیں کہ اُس زمانے میں دعوت جینے کا طریقہ وہ تھا اِس زمانے کا طریقہ یہ ہے نہیں خدا کی قسم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا طریقہ قیامت تک نہیں بدلے گا اس طرح آپ کے زمانے کا دعوت کا طریقہ جو قیامت تک نہیں بدلے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اِن زمانے کا طریقہ یہ ہے اِن زمانے کا طریقہ وہ تھا ہر بیز نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح مصواق کے استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کا متبادل کوئی برش نہیں بن سکتا تو جو بیست کا مقصد ہے وہ زمانے کے بدلنے کے زمانے کیسے بدل جائے گا زمانے بدلنے کے زمانے کیسے بدل جائے گا کوئی اگر یہ سوچے کہ امریکہ میں دعوت دین کے پہنچائے جائے گا کہ وہاں تو دعوت پہنچ چکی ہے ایسے چائنے نہیں جو اسلام کو پہنچ چکی ہے انہوں نے یہ اصلاف فرماتے تھے جب حق کی بات کو پہنچانے کے لیے باطل کا سہارہ لیا جائے گا تو باطل چلے گا حق نہیں چلے گا اور باطل چلے گا حق نہیں چلے گا کیونکہ باطل سہاروں سے چلتا ہے مردہ ہونے کی وجہ سے مردہ سہاروں سے چلتے ہیں مردے کیوں بھئی مردے کیسے جاتے ہیں سہاروں سے کیونکہ خود چلنے کی صلائیت نہیں ہے جتنے بھی باطل کے ذرائع ہیں وہ سب مردہ ہیں جتنے بھی ان کیشافت کے باطل کے طریقے ہیں سب مردہ ہیں یہ سب مردہ ہیں مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل نہ اپنے لیے محصر ہے نہ دوسروں کے لیے محصر ہے نہ اپنے لیے محصر ہے نہ اپنی ذات کیلئے اثر کرے گا نہ دوسروں کے لیے اور دائی یہ کہاں اگر خود دعوت دے تو اس کی دعوت دوسرے پہ لئے مؤثر ہوگی اس کا بھی لئے مؤثر ہوگی ذکر فینن ذکراتن فالمؤمنین یہ دوسروں کے لئے ہے من جاد فینن ماریابی نفسی یہ اس کے مزاد کے لئے ہے وہاں صحبتت ہے دعوت لبوت سے طریقے پر دو دھاری تلوار ہے دونا طرف کام کرے گی اپنے لئے لئے اور دوسرے پہ لئے یہ سے منعز کیا کہ غیب نسرت وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہے یوں نہ کہو فرح جب اسلام پہنچ چکا بلکہ یوں سوچو کہ آیا میں خود دعوت دینے کا یا نہیں گیا میں خود دعوت دینے کا یا نہیں گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنہ کیا کرتے تھے میں اس راستے میں قدل کیا جاؤں فرزندہ کیا جاؤں فرزندہ کیا جاؤں فرزندہ کیا جاؤں بار بار فرمایا میں دعوت کے تقاضے سے کبھی نہ دیر سامدینے میں ہر تقاضے پر نکلتا لیکن سب تمام صحابہ کے لئے ایک وقت میں صدارے کی انظام کرنا مشکل ہے میں نے اعرض کیا کہ دعوت کی لائن کی عذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں اور غیبی جو نسرتیں ہیں وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہیں تم کسی نظریہ سے دین کا پیغام پہنچا دو اور سمجھو کہ میں نے ذمہ داری ادا کرنی یہ اللہ کی حمد آجائے گی اس پر ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا چنانچہ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کی باپسر گواہ کو نے فرمایا درق گواہ ہی دے گا وہاں سے درق لائن پھار دا ہوا آیا آپ کے سامنے ہاتھر کھڑا ہو گیا آپ میں چی مردبہ درق سے گواہ ہی لیں کنے مردبہ گواہ ہی دیں دیہاتی نے اسلام خبول کیا یہ ہے یہ تو ہے نسرت یہ تو ہے نسرت یہ تو ہے نسرت اگلی بات جو ہے اس کے ساتھ وہ ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا دین پر ثابت قدم رہنا اس کا وعدہ بھی کسی پر ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے دعائی ہو تو اللہ تمہارے رفتانوں کے دین پر جمعنے والے ہیں ساری طاقت روم کی سب سے بڑی بادشاہت ایک صحابی پوری بادشاہت کے مقابلے میں یہاں سارے محلے کے گاؤت و مسامل کر ایک اپنے علاقے کے میرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا کرے جی قانون ایسا بنا دیا مسلمان کیا کر سکے ہم تو چاہلے رہے تھے کہ حرام طریقے سے تیارت کریں مگر قانون ایسا ہے مگر قانون ایسا ہے کیا کریں ارے یہ کیا پاس ہے تمہارا دین تو اللہ کے حکم کے تابع تھا حکم کے تابع نہیں تھا تمہارا دین تو اللہ کے حکم کے تابع ہے نا حکم کے تابع تو نہیں تھا تو نہیں کہو کیا ہم کیا کر سکتے ہیں جب قانون ایسا بن گیا ہم کیا کریں قانون تو اللہ کا ہے ساری روم کی باشاہت سب سے بڑی باشاہت ادلہ نے حضافہ سے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ کیا ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ فرمایا نہیں میں دین نہیں بدلوں گا اپنا میں دین نہیں بدلوں گا پہلے لالج دیا یہ بات یاد رکھو باطل مسلمان کو دین سے ہٹانے کے لئے پہلے لالج دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو سامے رکھ کر چلتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے جہاں سے ضرورت پوری ہوگی یہ وہاں جھک جائے گا یہ وہاں جھک جائے گا جہاں ضرورت پوری ہوگی وہاں جھک جائے گا اس کا سادہ باطل جو مسلمانوں کو اللہ سے غیر کی طرف چھکانا چاہتا ہے وہ اس باتے پر کہ ہم تمہیں ضرورت پوری کریں گے ہم تمہیں ضرورت پوری کریں گے ابراہیم علیہ السلام اس پر اڑ گئے یہ ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں نمرود نہیں کرتا اس نے غلہ روک لیا اس نے غلہ روک لیا سارا ملک میرا ہے سارا ملک کی پیداوات میرا قبضے میں ہے ابراہیم کو غلہ نہ لیا جا رہے تاکہ یہ پریشان ہو کر ہمارے پاس آئیں ہم بڑا مان لیں پھر ہم ان کے لئے ان کے لئے غلہ کا انظام کر دیں آج لی یہی بات ہے آج لی یہی بات ہے غلہ روک کے سامنے زلیر ہو رہا اس کے سبب بن گنیادی وجہ یہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے ان کے پاس اختیار ہے وہ تو جو اللہ کے غیر میں ایک چھوڑی تھی جن کا بھی اختیار یقین کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ حسکم غیر کے حوالے کر دیتے ہیں ایک دو مسلمان یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ فلا کے پاس ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے تابع کر دیں گے اور اغیار کو مسلمان پر مسلمان کر دیں گے یہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں اللہ کرنے والے ہیں اس کے غیر سے نہیں ہوتا جتنا اللہ کے ساتھ گمان چھی کر لوگے جتنا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا انا ہند جن نے عدی بھی ابراہیم علیہ السلام کا غلہ یوں بن کر دیا تاکہ یہ ہمیں یہ ہمیں معبود ماننے غلہ ہمارے ہاتھ میں یقین کرنے ایک مطلبہ پہتے ہیں آپ بڑے ہیں تو پھر ہم ان کو مصف و مدد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مان جاتے ہیں تو آذر کی جگہ وزیر بنتے ہیں آذر کی جگہ وزیر بنتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ مسلمان اسلام کے اور دین کے خلاف غیروں کی ایک بات مان لے تاکہ پھر مسلمانوں کو عہدہ مل جائے پھر یہ اس عہدے کے ذریعے اسلام کو قائم کرنے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کا نام پھر اس میں سے کار دیتے ہیں اللہ ایسے مسلمانوں ایسے لیڈروں کا نام پھر اس سے اللہ کا نام کار دیتے ہیں جو ہیوں سوچیں کہ ان کی ایک بات مان لو غیروں کی ایک بات مان لو پھر ہمیں موقع دے دیں گے پھر ہمارے میں اختیار آ دے گا مانا علیہ السلام ان پر اسے پہا گیا اچھا حضرت مسلمانوں کو جو جراہت نوابیت بادشاہت علاقوں کی علاقوں کی علاقوں کی سرپنجی پھر نہیں ملتی سرپنج بنا بھی دو تو کیسے گاؤں کا مسئلہ حل ہوں سنو اندھیان سے تو گشہ کا معلیہ السلام تو ایسے کہ حضرت کیا بات ہے مسلمان کو اللہ تعالی دنیا میں ملکی صوبائی صدا پر وزارت حکومت اختیارات کیوں ہی دیتے تم سارے مل کر بڑا ایک کو بڑا بناو وہ بڑا بن کر وہ بڑا بن کر پہلے سے زیادہ پریشان کرے کیا کریں ہم نے شمیل تر بڑا بنایا تھا کہ یہ مسلمان کے کام آلے گا مہلی ایسے ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا میں اختیارات صدا رت وزارت حکومت اس لئے نہیں دیتے کہ اللہ تعالی کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دین پر چلنے کا مسلمان کے اختیار دیا ہوا ہے جب وہ اس پر نہیں چلتا تو پھر جس کے اختیار نہیں دیا ہوا اس پر اللہ مدد کیوں کریں اس پر اللہ مدد کیوں کریں یعنی میں ہلکی بات کو آسان کر کے کہوں ایک باپ نے انہیں بیٹے کو چھوٹی دکان دے دی دو دکانیں تھی ایک بڑی ایک چھوٹی باپ نے بیٹے کو چھوٹی دکان یہ دکان پر بیٹھتا نہیں اس دکان پر بیٹھتا نہیں اس دکان پر بیٹھتا نہیں تو جب چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھتا تو بتاؤ یہ باپ انہیں بیٹے کو بڑی دکان دے گا تو نے جو تو کر سکتا تھا جو تو کر سکتا تھا جب تو نے وہ نہیں کیا کہ پھر جو تو نہیں کر سکتا اللہ تجھے وہ کام کیوں دے دیں ہر مسلمان کو اس کے جسم کے آزا کے اعتبار سے اللہ نے عمل کے اختیار دیا ہے اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے ہر انسان کو اپنی جسم کے آزا کے استعمال کے اختیار دیا ہے ہر مسلمان کو اللہ نے اپنی جسم کے آزا کا استعمال کے اختیار دیا ہے نماز کے لئے روزے کے لئے حج زکاعت کے لئے اپنی نظر کی حفاظت کے لئے اپنی زبان کو قابل میں رکھنے کے لئے اپنی شرمداد کو محفوظ رکھنے کے لئے سارے اختیارات اللہ نے مسلمان کو دیئے ہیں سب کو دیئے ہیں تو جب یہ اپنے بدن کے اندر کے سے متعلق احکام پرے نہیں کر رہا تو جو مسائل اس کے لئے ان سے باہر کے ہیں ملکی مسائل زراعتی مسائل تو اللہ تعالی اسے باہر کے کاموں کے لئے میں اس کے مدد کیوں کیوں کریں جب یہ اس کو پورا نکالا ہے اس پر اس کو اختیار حاصل ہے سنگھا ہے نا بھر تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوریوم کی بڑی باشا ہے انہوں نے حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نو کو عبداللہ بن حضافر کو عبداللہ بن حضافر کو لعلج دیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو تم اپنا دین چھوڑ دو ہم تمہیں آدھا ملک ابھی دے دیتے ہیں سوچنے کی بات ہے یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ جب مجھے آدھا ملک مل جائے گا مجھے آدھا ملک مل جائے گا تو پھر میں آدھا ملک پہ اسلام قائم کر دوں گا جیسے ہم سوچیں کہ اگر یہ سارے گاؤں والے مل کے مجھے سربج منا دیں کہ کونے اسلام قائم کر دوں گا ہوئی نہیں سکتا یہ سا ہوئی نہیں سکتا کیونے سوچیں کہ یہ مجھے آدھا ملک دے دیں پھر میں اسلام قائم کر دوں گا ہوئی نہیں سکتا اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں اختیار دے دیا جابہ اسلام قائم ہو جائے جو اپنے اندر سے اپنے بدل سے متعلق اسلام کے احتام پورے نہیں کر رہا وہ باہر سے متعلق اپنے بدل سے باہر کے تقاضے کے تیسے پورے کر لے گا جس پر اس کی اختیار حاصل ہے یہ اس میں احتام پورے نہیں کر رہا اور باہر کے کام اس کے پورے کر لے گا یہ نہ کہا کہ بادشاہت ملو بادشاہ بن کے پھر اسلام قائم کر لیں گے فضاق رضی اللہ عنہ نے صاف اندار کر دیا کہ نہیں میں فضی نہیں بلوں گا انہیں آدھی بادشاہت ملے گی انہیں آدھی بادشاہت اگر تو پوری بادشاہت دے دے اپنی اور اس کے علاوہ عرب کی ازنی بادشاہتیں سب نہیں جائیں مجھے لیکن میں فرج جبکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیز کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اس لیے کہ یہ بات یاد رکھو کہ دائی کو مال سے آزمائے جاتا ہے نبوت اور بادشاہت میں فرقی مال کا ہے وہ تو بادشاہت میں فرقی مال کا ہے نبی کے نبوت اور بادشاہت میں مال کا فرق ہے بادشاہ مال چاہیں گے ہم یہ مال نہ چاہیں گے اتنی بات ایک کافرہ سورج کی بجاری بلقص بھی جانتی تھی کہ یہ اگر بادشاہ ہیں تو حضیعہ قبول کریں گے اور اگر یہ نبی ہیں تو یہ قبول نہیں کریں گے بلقص نے حضیعہ بھیجا شمال علیہ السلام کے لئے سارے ہدایہ تھے اس میں ایک حضیعہ سونے کی ہیٹ بھی تھی ایک سونے کی ہیٹ بڑی ہیٹ آخاری سونا بہت بڑا حضیعہ فرقی مال سے بھیجا باقی سارے حضیعہ چھوٹے تھے سب سے بڑا حضیعہ سونے کی ہیٹ تھی اللہ نے پہلی بتا دیا کہ تمہارے لئے سونے کی ہیٹ حضیعہ میں آ رہی ہے شمال علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو انہوں نے سا اور زمین سے سونہ نکال کے اور پورا میدان سونے کا بنا دیا پورا میدان سونے کا بنا دیا گائے بھینس بکریہ ہوت اس پر باندیے وہ لیت کریں گوبر کریں پیشاب کریں اس پر سارا میدان سونے کا بنوایا اس پر بشی باندیے ہمانا سونے کی حیثیت یہ ہے ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے کیونکہ جنہیں اللہ سے لینا آتا ہے ان کے نزدی ساری دنیا کی حیثیت بچے کا بلکی بھی نہیں ہوتی جو اللہ کے غیر سے لیتے ہیں وہ ان کی دنیا کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس یہ ہوتا جو ان کے پاس ہے شمال علیہ السلام نے ساری زمین سونے کی ساری زمین سونے کے بنوایا ساری زمین سونے کی جہاں سے ان کو داخل ہونا تھا سیمان سلام کے دربار میں ان کے راستے میں سے اتنا سونا حتا دیا جیتنی زمین خاری چھوڑ دی جتنی بڑی گیٹ آ رہی تھی اس لیے نہیں کہ وہیں یہاں لگا لیں گے ہم تو سوچیں گھر بنا رہا ایک دیوار چھوڑ دے کوئی آگر پوچھا کہ کیا ہوا دیوار نہیں بنی کہ بھئی بس انتظام نہیں ہے جب انتظام ہوگا بنا لیں گے میں دیتا ہوں پیسے بنا لو کہ نہیں تم ایسے بنو ایسے چلو ایسے چلو کہ تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو مہاری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو اس لیے کہ مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا مدد کا دروازہ بند کر دیتا ہے مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا یہ مدد کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور فقر کے دروازہ کھول دیتا ہے فقر کے دروازہ کھول دیتا ہے ملکہ دروازہ بند کر دیتا ہے ملکہ دروازہ بند اور فقر کے دروازہ کھل جاتا ہے کواکل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے شپانا کواکل سے کہتے ہیں کواکل جو ہے وہ اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے ایک راز ہے مخلوق اور خالق سے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جب تک یہ راز ہے اس وقت توقل ہے جب یہ راز کل گیا توقل ختم ہو گیا اگر تم نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا تو نیو کہیں کہ عملت کا دروازہ بند ہو گیا اور فاقر کا دروازہ کل گیا لوگ سمجھتے ہیں اپنے ضرورت لوگوں سے بتا دو تو حاجت پوری ہو جائے گی یہ حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ نہیں ہے یہ حاجت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اللہ حاجتیں بڑھا دیں گے حاجتیں بڑھا دیں گے اور فاقر کا دروازہ کھول دیں گے صحابی گھر میں فاقر گھر میں ایک دانا کھانے کو لیں سخت رشان فاقر سے دن آ کر باہر نکلے کچھ کریں کیا کہیں کہاں جاں میں پیٹر بیو کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کر کسی سے اپنے حاجت کا سوال کر دیں سوال کر دیں انہوں نے بی بی نے کندر میں آگ جلا دی یہ دعوان سے روشی سمجھیں گے کھانا پک رہا چکی چھانے شروع کر دیں کہ آواز ہوگی چکی چلے گی آواز ہوگی پڑوشی سمجھیں گے ہاتھ اپسرائن کی ہاں ہاں لیکن نہ کسی کے لیے کوئی دانا نہ پکانے کے لیے کوئی چیز ادر میں نے دیکھا باہر سے کہ میرے خر میں آگ لگ رہے ہیں دعوان اٹھا کہ پیٹر بیو کم نمبر کچھ کھانے کو نہیں ہے دعوان کے سا ہے وہ وہ وہاں سے باگ آو آیا کیا ہوا کیا ہو گیا کچھ نہیں ہم نے فاقے کو چھپانے کے لیے دعوان اٹھایا تھا تاکہ پڑوشی یہ نہ سنجھے کہ ان کی ہاں فاقہ ہے میرے عوض چکی کی بیش رہی جب دانا نہیں ہے کہ اس لئے بیش رہی ہوں بیش رہی تھی تاکہ مہلے والے چکی کی آواز سنیں حجیب بات ہے جا کے دیکھا تو پورا تندور بکرے کی چاپوں سے بڑا ہوا تندور بڑا ہوا بکرے کی بکرے کی چاپوں سے تندور بڑا ہوا اور چکی چل رہی خود اب تو بیش رہی کی چکی چلتی ہیں بیش رہی سے وہ چکی خود چل رہی بگر چلائے اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا تھا جب آٹا ضرورت کے مطابق ہو گیا تو انہوں نے چکی کو روکنے چاہا وہ روکی نہیں وہ انہوں نے پکر کے پاٹ اس کا چکی کا اوپر سے اٹھا لیا کھانا کھائی صبح اوکار کا حرص کیا کہ یہ رات سے یہ ہوا مذہر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس چکی کو نہ روکتے اور چلنے دیتے اس کو تو یہ قیامت تک چلتی رہتی سوچیں دوسری ایک آدمی کے ایک مرد اور عورت کے اپنے فاقہ چھپانے پر قیامت تک چلی چکی چلتی رہتی اگر ہم سب یہ تے کریں اپنے حاجت پر رہنی کریں گے تو کسی ملدہ آگے گی اللہ کی ایک نیا بیوی حاجت کو چھپانے کے لئے چکی چلائی تھی اللہ تعالی نے اس جکی میں سے آٹا نکال لیا ہم تو اللہ کی قدرت یہاں تک سمجھیں کہ پہلا آپ زمین میں کاش کریں پھر اس سے غلطہ ہوگا پھر اس سے بیو آئے گا پھر اس سے آٹا بنے گا ہم سے یہاں تک سمجھے اللہ کی قدرت نہیں یہ قدرت یہی نہیں ہے کہ زمین سے غلطہ ہوگ رہا ہے بلکہ اللہ تعالی کی قدرت اس سے بہت آگے ہے کہ وہاں چکی سے آٹے کے بغیر آٹا نکلے عبرائیم علی السلام کے لئے پوری متھی کی بھریوی بوری اس کو اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دیا اگر یہ تم سے اپنی بڑائی بیان کر آکے تم سے غلطہ کو мамаادہ کرتے ہیں تو ہم تمہیں زمین اور غلطہ کے بغیر غلطہ دے دیتے ہیں یہ جو متھی بھریوی تھی متھی بھریوی بوری تھی اس میں آٹے میں آٹے میں تبدیل کر دیا ساری بوری ابراہیم السلام کے لئے مٹی کے بری آدھا بندی تم اپنی حاجت کو مخلوق سے شفاؤ اور تم مخلوق سے ملے گا انکار کرو ہم تمہیں دکھنا میں گے کہ اللہ کے ذات سے لینا کسے کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ حاجت یہ تک راز رہے بندے کے اور خالق کے درمیان اس وقت توقع ہے جب حاجت ظاہر جائے مخلوق پر اور توقع ختم ہو گیا تو میں نے ہمارے غیر سے کیوں کہا ہمارے غیر سے کیوں کہا تو میں نے عرض کیا کہ ایک غیر مسلم بھی جانتا تھا کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے بادشاہ اور نبی میں سے کیا فرق ہے نبوت بادشاہ سے کیا فرق ہے ایک غیر مسلم جانتا تھا بلقیس نے یہ کہہ کر حجہ بھیجا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں وابس کر دیں تو نبی وہاں مار پہنچا وہ لے گئے حدیہ سنا ہے اسلام نے ساری زمینی سوننے کے بنا دی ایک ہلی جگہ خالی چھوڑ دی وہاں گزرنے لگے وہ دیکھا کہ سارا میدان سوننے کا بڑا سنا ہے ان کے پاس پھر اپنے سوننے کی حقالت محسوس ہوئی کہ لوگ یہاں سارا میدان سوننے کا بنا ہوا ایک ہلی جگہ آ رہے سمجھ گئے کم بودھا رہا ہے وہاں دیکھے جگہ خالی تو یہ خیال آیا یہاں سے اٹھا کے دے رہے چوری کی ہے یہاں سے اٹھائی ہے اٹھ اپنے آپ کو چور بنانے سے بچانے کے لیے دیکھو دوسری اللہ کہتے ہیں حکمت دیتے ہیں نبیوں اگر لے گئے اگر اٹھ پپڑی گئی تو یقینی طور پر یہ ہوگا کہ یہاں سے چورا کر لے جا رہے تھے حدیر حجی کا تو خیال ختم ہو گیا حدیر حجی کا خیال تو ختم واقعی کہہ رہا ہے جنہیں اللہ سے لینا آتا ہے ان کے نزدیک سارے حکام فقیر ہیں جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ ان سارے فقیروں کو باکشہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ ان سارے فقیروں کو باکشہ سمجھتے ہیں اور جنہیں اللہ سے لینا آتا ہے وہ ان سارے باکشہوں کو فقیر سمجھتے ہیں ہر سمجھتے تھے جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں پر حکام کا فقر کھل جائے گا مسلمانوں پر حکام کا فقر کھل جائے گا مسلمان مقدس انجاوے گا وزیر کتنا فقیر ہے تم اعواض والے یہ سوچو گے اگر یہ سرپن ساتھ دے جاتا اگر حکومت ساتھ دے جاتی آئے کسی عزیب بات ہے تمہیں اللہ نے اپنا گھر والا بنایا اپنے گھر میں بلایا کہ تم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے نقشوں کو فقیر سمجھ کر میرے گھر میں آؤ لیکن اب مسجد عواض والے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہیں اسے پوچھو کہ 24 گھنٹے جو مسجد آباد ہیں آیا تمہارا محلے کا ہر مسلمان ہر مسلمان اپنی ضرورت کے لئے چل کر مسجد آتا ہے یہ جہاں جہاں ان ضروریات کے متعلق اسبابیں وہاں جاتا ہے اگر پہلے مسجد آتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اسباب میں جانے سے پہلی کام بنا دیں کیا اسبابیں بنا دیں انہیں اختیار ہیں اور اگر پہلے اسباب میں جاتا ہے پھر سمجھ لو کہ ابھی ابھی اعمال مسجد سے کام بھی کا یقین نہیں ہے ابھی تو باہر کے پھیل ہوئے نقشوں میں اپنے مسائل پہل تلاش کر رہے ہیں ہم سمجھتے تھے جس دن یہ واسمیں آ جائے گی کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ عمل پر کرتے ہیں او دن سوارے حکام کا فقیر ہونا ہم پر کھن جائے گا اس سنانچہ انہوں نے محیط نہیں پھینک دی تو میں عز کر رہا تھا کہ نبوت اور بادشاہت کا فرق یہ ہے بودھ بادشاہت کا فرق یہ ہے اس لئے اللہ کے دین کا دعائی اللہ کے دین کا دعائی وہ مال سے مال کے آنے سے متاثر نہیں ہوتا اور جان کے جانے سے متاثر نہیں ہوتا جب بادشاہ مایوس ہو گیا کہ یہ اب میں دین نہیں بدلیں گے تو بادشاہ نے کہا میں آپ کو قتل کروں گا میں آپ کو قتل کروں گا تو کرو تو سمجھ جائے ہو کرو میں دین نہیں بدلوں گا بادشاہ ہر طرح کوشش کر کے مایوس ہو گیا بات یہ ہے کہ جب تم اپنے دین کی دعوت پر آو گے تو اللہ رب العزت باطلی کے مقابلے مدد اس پر کریں گے باطلی مقابلے مدد اس پر مدد کریں گے لیکن جب مسلمان دین کی مدد چھوڑ دے گا تو اللہ مسلمان اس کے مدد بھی چھوڑ دیں گے اللہ مسلمان کی مدد بھی چھوڑ دیں گے جب مسلمان دین کی مدد بھی چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرم مسلمان کو کی مدد نہیں چھوڑ دے گئے دوسری بات انہیں عرض کی تھی کہ دین پر قدموں کے جملے کا جو اصل سبب ہوگا وہ دعوت ہے یہ فرمایا انتن صلو اللہ انصرکم ویسبیت اقدامکم اگر تم اس دین کا مددگار ہو تو اللہ اتمانی مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کے دین پر جمعنے والے ہیں اس لئے فرمایا کہ اپنے دین کے مددگار بنو اپنے دین کے مددگار بنو مددگار بنو کیا مدد حضی نے فرمایا مدد کرو ظلم کی مظلوم کی بھی مدد کرو ظلم کی بھی صحابہ نے عرض کیا چھنے یہ یہ اس کی مدد ہے مدد کرو ظلم کی مظلوم کی بھی دیکھو تو صحیح کتنی آسان بات ہے ہم ابھی تک سارے دین کو مال کے اعتباسی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مظلوم کا مال شن گیا ہے ظالم نے شن گیا ہے ظالم سے لے کر مظلوم کو دو یہ مظلوم کی مدد ہے حالانکہ سب سے بڑی مدد بلائے کو حکم کرنا برائی سے روکنا ہے سب سے بڑی مدد بلائے کو حکم کرنا برائی سے روکنا مدد کرو ظالم کی و مظلوم کیلئی مظلوم کی مدد یہ ہے کہ تبیہ جو حالات آئے کیوں آئے خیلے اللہ پاکم توڑا تھا اس لئے یہ حالات آئے ہیں یہ زمانے مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اپنے مخلوق کے درمیان لیکن میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتا اپنے خالق کے درمیان زمین چلی گئی میں مظلوم ہوں دکان جلا دی میں مظلوم ہوں جوٹے مقدمے میں مجھے فسا دیا میں مظلوم ہوں جس دن یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ یہ حالات اللہ کے فلا فلا حکم توڑنے کی وجہ سے آئے ہیں اور زمین کو اپنے آپ کو ظالم کہے گا مظلوم نہیں کہے گا زمین آپ کو ظالم کہے گا مظلوم نہیں کہے گا سب ہم سمجھتے ہیں ہم مظلوم ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اس لئے کہ جیتنے بھی حالات وہ پریشانیاں اور نقصانات ہو رہے ہیں زمین میں جائدات میں کاروبار میں کیا بتاؤ میں آپ حضات کو اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان پر جو بھی پریشانی آ رہی ہے کاروباری رہنی سے خاص طور پر وہ ساری پریشانی کو حکومت سے جھڑتے ہیں جہاں بھی تم چلے جاؤں عجیب بات ہے یہ کہتے ہیں حکومت بدلے گی حالار بدلیں گے حالار بدلیں گے فلا آج آئے گا مسلمان کے حق میں ہوگا تو مسلمانوں کے کاروبار چلیں گے کسی الٹی بات ہے کسی الٹی بات ہے کسی الٹی بات ہے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھینس بدل دو یہ بھینس بدل دو کاروبار چل جائے گا کہ بھئی 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 سے دکان کے کیا مطلب میری باس ہی میں آ رہے ہیں نہیں نہیں آ رہے بہت توجہ دری پڑے گی اپنی بھیر بدل سے دکان چل جائے گی بھئی 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 سے دکان کیا تعلق بھئی سے دکان کا کیا تعلق کہ جی کیا کریں ملازمت نہیں مل رہی تم اپنی اپنے بیل بدل دو بیل سے دکھ بیل سے مراد دکا تعلق بس یاد رکھو جس طرح چوباؤں سے اور دنیا کے بہائم سے اور حیوانات سے تیرے اپنے کاروائی نظام کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح اغیار سے بھی مسلمان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح بہائم سے اور چوباؤں سے تیرے نظامِ کمائی اور ملازمت اور دکان کے نقشوں کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح اغیار سے بھی مسلمان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں یہ صحیح سوچے گا کہ فلاں اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اللہ عنہ یہ غیر کا حوالے کر جائیں گے یہ متکوہو بلکہ جو بھی حال آئے اس حال کو اپنے عمال سے جوڑ لو حال کو اپنے عمال سے جب میں سے یقین سے کہہ رکھتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے اخصانات کو اپنے عمال سے جوڑے گا وہ مخلوق کو الزام نہیں دے گا مخلوق کو الزام نہیں دے گا مخلوق کو الزام وہ دیتے ہیں جو حالات کو مخلوق سے جوڑتے ہیں جو حالات کو مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ الزام کس کو دیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں آسان سی بات ہے حضرت سمجھ سمجھ کے سنو جو اپنے حالات مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ الزام مخلوق کو دیتے ہیں اور جو اپنے حالات اپنے عمال سے جوڑ لیں وہ اپنے آپ کو مظلوم کہیں گے کیوں بہی؟ وہ اپنے آپ کو ظالم کہیں گے کہ ہاں ظلم ہم نے کیا ظلم ہم نے کیا ہم نے حکم توڑا تھا یہ حالات آئے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اللہ کے احکام توڑتا ہے اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کو کسی بھی مخلوق کو کسی بھی شکل میں اس کو مسلط کر دیتے ہیں اس پر مسلط کر دیتے ہیں یہ جانے ہیں سوچتا رہتا ہے کہ جب یہ حد کے دوسرے آئیں گے تو وہ اچھے ہوں گے ان کے بدلنے سے حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں حکام کے بدلنے سے حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ مسلمان کے حالات کا تعلق احکام سے حکام سے نہیں ہے یہ بھی غلط خیال ہے کہ جتنے حکام ہیں وہ غیروں کے حق میں تو اچھے ہیں ہمارے حق میں برے ہیں جو کیسے ہوزلتا ہے جتنے حکام ہیں وہ غیروں کے حق میں تو اچھے ہیں ہمارے حق میں برے ہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو دنیا دی ہی اس لیے ہے کہ آخرت میں ان کا بڑی حصہ نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں مسلمان کو مال دیا ہی نہیں دیا ہے تو انجہان کے لئے دیا ہے غیروں کو مال دیا ہے اسمنان کے لئے دیا ہے مسلمان کے جو مال دیا ہے وہ انجہان کے لئے دیا ہے کہ ہم تمہیں مال دے کر اور اسباب دے کر حکم میں آزمانا چاہتے ہیں حکم میں آزمانا چاہتے ہیں اور غیروں کو مال دے کر ان کو آزمانا نہیں چاہتے بلکہ ان کو آخرت سے غافل رکھنے اور آخر کا بلد دنیا میں دینا چاہتے ہیں دیکھو تو صحیح مسلمان کے لئے تو منجائشی نہیں یہ اس بات کی کہ وہ غیروں کے مال کی تبھی تمنا کر لے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملتا یہ ہمیں کیوں نہیں ملتا نتیجہ سامنے نہیں ہے یہ صحیح نتیجہ سامنے آیا یہ صحیح نتیجہ سامنے آیا اس وقت کہنے لگے قارون کو دیکھ کر اے اللہ تنہاں بڑا احسان کیا کہے مال نہیں گیا پہلے کہتے تھے احسان اللہ نے احسان نمروط پہ کیا ہم پر کیوں نہیں کیا اب کہہ رہے اے اللہ کہہ رہے کتنا بڑا احسان ہے کہ تنہاں ہمیں تنہاں ہمیں مال نہیں گیا تنہاں کتنا بڑا احسان ہے لَوْ لَا مَنَّ اللَّهُ عَلِنَا لَقَصَفَ بِنَا اگر اللہ ہمیں مال نہ دیکھ کر ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم آج قارون کی طرح رسائے جاتے تو میں نے آج کیا کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو اور اس کی دین کے مدد یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو دعوت کے ذریعے ایک ایک امتی کو اعمال اللہ کے یعنی احکام کی طرف لاؤ ایک ایک دعوت دیکھ کر احکام کی طرف لاؤ اگر تم اس کے دین مددگار ہوگے تو وہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارا قدموں کے دین پر جمانے والا ہے تمہارا قدموں کے دین پر جمانے والا ہے اِنٹن سر اللہ یانسرکم وَيُسَبِّتْ اقدامَكُمْ یہ بات تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے یہ بات تو سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ مسلمان کو اپن دین پر استقامت اپن دین کی دعوت سے رہے گی یہ بات تو پکی بات ہے کہ مسلمان کو اپن دین پر استقامت اپن دین کی دعوت سے رہے گی کیونکہ جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے پھر اس کے حاصلوں کو رکاوٹ بنتا ہے اس کے حاصلوں کو رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اللہ تعالی مقابلے پر خود آجاتے ہیں اللہ مقابلے پر خود آجاتے ہیں جو کہ میں مسائل کرتا ہوں شیطان سب سے پہلے کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد سے مایوس کرتا ہے پہلے اللہ کی مدد سے مایوس کرتا ہے کیونکہ جب کسی بھی میدان میں کسی بھی میدان میں چاہے وہ دنیا کے کام ہوئی یا دین کے جب کسی بھی میدان میں مدد سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں قدم اکھڑ جائے مایوس کسی میدان میں جب آدمی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے قدم اکھڑ جائے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفات ہوئی ہے ہر طرف سے کفر نے اور نفاق نے سر اٹھایا کہ یہ موقع اچھا ہے سب سے پہلا کام کفار و مناتقین نے یہ کیا کہ آپ کی وفات پر یہ بات اٹھائی کہ دیکھو بھئی اب تک تو ان کے مدد ان کے ندی کے وجہ سے ہوا کرتی تھی اور وہ تو دنیا سے چلے گئے اب تو اب وہ مدد نہیں ہوئی بھی پہلے ہوا کرتی تھی یہ میں تم سے سچی بات بتا رہا یہ صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہر زمانے میں یہ بات ہوئی آج بھی یہی بات ہے آج بھی یہی بات ہے کہ باطل و شیطان و مناتقین زبانی بھی اور دلوں کے اندر بھی کانوں میں بھی دلوں میں بھی یہ بات ڈالیں گے یہ بات ڈالیں گے کہ بھئی اب وہ کام نہیں جو پہلے تھا اب وہ مدد نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی ہاں تاکہ یہ اس کام پر اللہ کی مدد کا اس کام پر اللہ کی مدد کا یقین یہ پہ ترسے نکل جا رہے تو پھر یہ مایوس ہو کر جا رہے جا رہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے بہت غور سے سننا بات اللہ کی مدد سے مایوس اللہ کی مدد سے مایوس کرے گا پہلے یہ شیطان کا کام ہے کہ پہلے ان کو مدد سے مایوس کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مایوسی سے بچانے کے لئے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد تمہارے بعد اس لوگ تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں ایک آدمی کے مدد دس کے برابر ہوگی ایک مومن کے مدد دس کے برابر صحابہ نے ارز کیا کہ ان میں سے دس کے برابر ہمیں سے دس کے برابر فرمایا کہ نہیں تمہیں سے دس کے برابر یعنی دس صحابہ کے برابر ایک مومن کے مدد اور ایک ویعت میں فرمایا کہ پچاس صحابہ کے برابر ایک مومن کو عجر ملے گا پچاس صحابہ کے برابر ایک مومن کو عجر پچاس صحابہ کے برابر ایک مومن کو عجر اور دس صحابہ کے برابر ایک مومن کے مدد پچاس صحابہ کے برابر ایک ممین کو عجب حضرت صاحب سے برابر ایک ممین کی مدد آپ نے تحریف ادلا دیا کہ وہ زمانہ آگئے گا کہ باقل تمہیں اللہ کی مدد سے محیوس کرے گا اللہ تعالی کی تو اللہ تعالی کی تو اس کام کے ساتھ ایسی مدد ہے ایسی مدد ہے اللہ اکبر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لئے بھیجے گئے ہیں جس کام کے لئے بھیجے گئے ہیں اس کام میں جو مدد اللہ تعالی نبی کی کرنے والے ہیں وہ مدد قیامت تک امامالو کی کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ جو مدد آپ کے دوانے میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی یہ بات نہیں ہے بلکہ قیامت تک مدد کا وعدہ ہے کہ ہم جس سے نبی کے مدد کر رہے ہیں اس طرح قیامت تک آنے والے سارے امامالو کی مدد شدرہ کریں گے اِنَّا لَنَنْسُوا رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور دوسرے کیونکہ نبی بشر ہیں بشر ہیں انسان ہیں ایک ان کی اپنی ذاتی ضروریات نبی بات ہو جیو سننے ہوگی بہت انسان کی ایک اپنی چاہتیں ہوتی ہیں چاہت حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر زینب کے ہاں شہد دیا آپ ہیں زینب کے ہاں شہد دیا باقی جو بیویات نہیں ہیں وہ انتظار میں کہ آپ ہمارے ہاں آپ سے کیوں نہیں آئے کیونکہ اثر کے بعد آپ کا معمول ازواجی متحرات کے پاس جانے کا تھا آپ سوڑی سوڑی جہد اثر کے بعد سب دیلے گھروں میں وہ کاراتے تھے حضر زینب کے ہاں گئے تو حضر زینب نے کہا کہ شہد میں رہا ہوا ہے اور میں آپ کو روئے شہد کا شہد دلاؤں آپ کو پانی میں گول کر شہد دلاؤں وہاں آپ کو تاخر ہوئی تو ازواجی متحرات نے کہ کیا بات ہے اب تک آپ کی نہیں آئے کیوں دیر ہوئی زینب کے ہاں زینب کی ہاں کیوں دیر ہو رہی چھتے جو بدل چلا کہ شہد دلائے اب ازواجی متحرات نے آپ اس میں سب نے یہ ٹے کر لیا کہ جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ یہ کہے آپ سے کہ آپ کے موں سے بو آ رہی ہے آپ کے موں سے بو آ رہی ہے تاکہ آپ آئندہ شہد زینب کے ہاں نہ کی انہوں نے جو محبت نے کیا نا محبت نے آپ کے شہد پینے کے خلاف محبت بنایا میری بات توجہ سنجھ پڑے یہ بہت جاگ کر بیویوں نے بیویوں نے کس نے محبت میں آپ آئندہ دیر نہ کریں زینب کے ہاں ہر ایک کی چاہت میرے ہاں ہے میرے ہاں ہے تو محبت میں بیویوں نے آپ کو شہد دینے سے روکنے کے لئے محبت بنایا سب سے کہہ رہا کہ عائشہ نے حضرت حفظہ نے کہ دیکھو جو بھی جس کے پاس بھی آمیں وہ یہ کہا آپ کے موزے بہو آ رہی جس گھر میں جانے وہ کہا آپ کے موزے بہو آ رہی ایک بیوی نے تو بیچاری ان کو تو اکتاں ڈراتی حضرت حفظہ نے وہ تو ابھی اندر بیٹھو تھی آپ دروازے پر آئے وہ انہوں وہی سے کہتے ہیں فوراں حضرت حفظہ کے در سے کہ آپ کے موزے بہو آ رہی ابھی آپ قریبی میں آگے بیٹھے تھے وہ تو قریب سے آتی اس نے دوسرے کیسے بہو آگے بن گیا معافت جب آپ نے دیکھا ہر ایک ہی کہہ رہا ہے تو آپ نے قسم کھائی کہ آپ شہد نہیں پیئیں شہد نہیں شہد پیو نہ پیو کیا بات شہد پینا کوئی فرد نہیں کوئی واجب نہیں نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں پینے پر کوئی سواب نہیں شہد ہے حضرت ملکہ شہد پیش کیا گیا کسی شہد ہیں پانی میں گھول کے فرمایا نہیں یہ چھاٹ کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے خاری پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بغیت شہد کے پانی پیلا یہ فرمایا آپ نے قسم کھالی کہ ایک شہد نہیں دیئے کبھی دیئے ہوں اللہ نے فرمایا لِمَتُ حَذِمَا حَلَّ اللَّهُ لَكُ آپ کیوں حرام کریں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے ابھی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے حرام کر لیا اللہ نے حلال کیا شہد کو آپ حرام کر رہے ہیں کہیں کے لیے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ سوچیں ہم سوچیں ہم بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے احسام شریعت کے توڑ دیتے ہیں فرائز واجبات کتنے ہیں جنہیں چھوڑ دیتے ہیں بیوی کو بیوی کے بیوی خمجاج نہیں ہے بیوی دین کے حکم سے راضی نہیں اسے پسند نہیں بیوی کی پسند کے لیے چھوڑ دیا ہائے ہائے یہ انجار کرتا رہتا ہے ابھی ذرا میری بیوی نائی ہو گئے ذرا یہ رانی ہو جاوے ذرا یہ معنوس ہو جاوے پھر کروں گا کام سوچنے کی بات ہے اللہ نے فرمایا یہ تو حقصہ اور عائشہ یہ اگر نبی کے شہدنے کے خلاف ماحول بنامے تو پھر اللہ نے دیکھو کتنی مدد کی اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی مدد کے لئے اللہ آپ کی اللہ آپ کی مدد کے لئے یبرائیل آپ کی مدد کے لئے سارے ایمان والے سب آپ کی مدد کے لئے اور پھر اس کے بعد سارے فرشتہ آپ کی مدد کے لئے اگر یہ آپ کے شہدنے کے لئے خلاف کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو شہد بننے سے رو گئے ہیں تو آپ کے مدد کون کر رہے ہیں اللہ مددگار یبرائیل مددگار سارے ایمان والے مددگار ولملائف کے باتے ذالے کا ظہیر کہ سارے فرشتے جیتنے بھی ہیں سب آپ کی مدد کے لئے اسے اندردہ کرو کہ جس کام کے لئے آپ کو بھیجا نہیں رہا جب اس کام میں آپ کے رکاوٹ پیدا کی گئی اس پر اللہ کی مددہ آئی تو پھر جس کام کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی تو اللہ کی مددہ دے گی یہ سوچنے کی بات سوچنے کی بات تو میں نے حرز کیا کہ شیطان مایوس کرتا ہے کہ بھئی اب وہ بات نہیں ہے اب کامی وہ بات نہیں ہے ہم تو کام اللہ کے عمر کی وجہ سے کر رہے ہیں کامیوں کر رہے ہیں اللہ کا عمر ہے ہم تو کام اللہ کے عمر کی وجہ سے کر رہے ہیں کیوں بھئی ہم تو کام اللہ کے عمر کی وجہ سے کر رہے ہیں اللہ کا عمر ہے جس لئے یہ بات یاد رکھو اس کام کو کرنے میں یہ مت دیکھو کہ کیفیت کیا بن رہی کہ کیفیت ایک حال ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ شیطان کا کان یہ ہے کہ وہ عمل کی مٹھاس کو چھپا لیتا ہے کرواہت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کرواہت کو چھپا لیتا ہے اور گناہ کی مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے شیطان کے عمل کا شیطان کو یہ عمل کا حاصل ہے کہ شیطان کا کان یہ ہے کہ وہ گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرے اور گناہ کی کرواہت کو چھپا لے تو گناہ مزاہوے اور عباد کی حلاوت کو چھپا لے اور گناہ کی بلکہ عمال کی حلاوت کو شپا لے اور عمال کی قروعات کو ظاہر کرے اور گناہ کی قروعات کو شپا لے اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرے تو آدمیوں گناہ مزہ آتا ہے اور عمال میں مزہ نہیں آتا عمال میں مزہ نہیں آتا تم سچی بتاؤ جس آدمی کو تیز بھوک لگی رہی ہو اسے کھانے کھانے میں نمکہ خیل آگے گا نہیں آئے گا کیونکہ کھانے کی طلب ہے وہ یہ نہیں کہہ گا نمک نہیں ہے کھانے کی طلب ہے بھوک لگی رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لئے کھا رہا ہے نمکہ خیال نہ آ رہے گا بس جو اپنی ناجات کی نزاوی ل کے کام کو کرے گا اس کا خیال نہیں آ رہے گا اللہ کا عمر ہے اس کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو کیوں اس لئے کہ کیفیت ایک حال ہے جو بدلتا رہے گا کیفیت حال ہے اس لئے میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے میں حالات حکومت دیکھو کام کرنے میں حالات حکومت دیکھو بلکہ اللہ کا حکم کہ اللہ کا حکم اس لئے کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے ہم تو کام اللہ کے حکم جوجہ سے کر رہے ہیں کام اللہ کے حکم جوجہ سے اللہ کا حکم ہے اس لئے کر رہے ہیں کام اللہ کا حکم ہے اس لئے کر رہے ہیں اس لئے یاد رکھو اللہ کے راستے کا اپنے پھرنا یہ اللہ کا عمر ہے یہ اللہ کا عمر ہے فِرُو خِفَغَ وَسِقَالَ فِرُو اللہ کا راستے میں تمہار کی ہو یا بھاری مقدار رضی اللہ تعالیٰ اتنے موٹے صحابی تھے اتنے بھاری بدن تھے کہ جب وہ اپنا کخت پر بیٹھتے تھے تو ان کا گوشت کخت سے باہر لٹک جاتا تھا اتنے بھاری بدن تھے حصہ نکلتے تھے لوگوں نے کہا کہ مقدار آپ معذور ہیں آپ معذور ہیں اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے معذور نہیں کہا قرآن میں اللہ نے تو میرے عذور کا انکار کیا ہے اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مقدار تم معذور ہو مجھے دنوقع میں یہ کہا کہ مقدار تم معذور نہیں ہو اچھا وہ کیسے دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ نکل اللہ کا راستے محل کے ہو یا بھاری یوں نہیں فرمایا کہ حل کے ہو تو نکلو بھاری ہو تو نہ نکلو صحابہ قرآن کی تعویل کرتے تھے کام کے عطباس سے ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے عطباس سے ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے عطباس سے وہ تعویل کرتے تھے جان کھپانے کے عطباس سے یہ فرق ہے ہم نے صحاب میں یہ فرق ہے وہ تعویل کرتے تھے قرآن کی جان کھپانے کے عطباس سے ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے عطباس کیسے جان بچے اس لئے مجھے بات یاد رکھئے جب بھی امت دعوات اللہ کو چھوڑے گی تو غیر انہیں بھی اپنی طرف بلا لیں گے غیر انہیں اپنی طرف بلا لیں گے قابل مالکہ دیا اللہ تعالیٰ ہر موقع پر نکلے تبوک نہ لے تبوک نہ جائے اب جانیں گے اب جانیں گے اب جانیں گے اب جانیں گے وہاں سوفر باتے تھے وہاں سوفر باتے تھے اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دے گا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا آج نہیں اس کے بیان میں ہے اگر 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 ا اس راستے میں پھرنا مستقل فریضہ ہے کیونکہ میں کیسے سمجھاؤں اس راستے میں پھرنا مستقل فریضہ ہے دین سیکھنا مستقل فریضہ ہے یہ نہیں کہ نکلنا دین سیکھنے کے لئے ہے نکلنا تو مستقل ہے مورد تک دین تو محدود ہے نا بھئی نماز سیکھ لیا روضہ سیکھ لیا حج سیکھ لیا کر بھی لیا تو کیا اب خروجی ضرورت نہیں کیونکہ دین سیکھ لیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا راستہ میں کھلنا دعوت دینا مستقل عمر ہے اور عبادت کرنا اس کی آقاں کو برا کرنا اور دین سیکھنا مستقل عمر ہے تبلیغ اور خروج تعالیم کے لئے ہی نہیں ہے صرف بلکہ تعالیم خروج کا استدائی حصہ ہے منی پاس سے یہ آنی بہت مشکل ہے اور تینی مجھے ضروری ہے اللہ کا راستہ میں نکلنا اس لئے نہیں ہے کہ میں دین سیکھ لوں ورنہ دین سیکھ کر بیٹھ جا لے گا دین سیکھ کر بیٹھ جا لے گا مدرسے سے فارغ ہو کر آدمی بیٹھ جا لے نا کہ دین سیکھ لیا کیا دوں دین سیکھ لیا عمل کرنے کے لئے اب مورد تک عمل کرتا رہوں گا ہمیں صحابہ کے اندلگی میں یہ بات کہیں نہیں ملتی صحابہ کے اندلگی میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ وہ آنے اور دین سیکھ کر اپنے کل بیٹھ جا لے صحابہ کے اندلگی میں بات نہیں ملتی بلکہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ دین سیکھتا تھا اور دین سیکھنے کے بعد دین کی دعوت پر قائم رہتا تھا میلیہ صاحب کے ملفوزات پرہ کرو میلیہ صاحب کے ملفوزات پرہ کرouch شوق سے اس سے اندر دع ہوگا کہ ملفوزات میں موسع cousins بیانات میں خروج کی کیا اهمیت تھی والنہ آج کیلئے یہ ذہن بن کرہ گیا کہ جانسی تبلیغ میں نکرنا دین سیکھنے کے لئے ہے اور دین سیکھنے کا اور دیراستہ ہیں دین سیکھنے کے اور دیراستہ ہیں اور کے لئے سیکھ لو اور اگر تمہیں تبلیو میں دین سیکھ لیا ہے تو سیکھ لیا اب جو عمل کرو ہاں دین پر چلنا دین پر چلنا مستقل حکم ہے اللہ کا اور دین کو دنیا میں قائم کرنا مستقل حکم حکم حسنہ فرمائے کرتے تھے اگر اللہ آخر آجتے میں پھرنا نہ ہوتا تمہیں دنیا میں ہی نہ بسند نہ کرتا لوگ دنیا میں ہی نہ بسند کرتے ہیں بلی بچوں کے لئے کاروار کے لئے اچھی زندگی گزارنے کے لئے یا جو نیک لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا میں رہے ہیں اللہ کے عبادت کے لئے امر علیہ اللہ contracہ جائے ہیں اگر تین کام نہ ہوتے پتہ مجھے دنیا میں بسند نہ کرتا ایک اللہ کے راسے میں فرنا حلق بلے کیونکہ اس عمد کے امتہ ملہم ہیں اللہ کی طرح سے صحیح بات حلق بل زبان پر جاری کی جاتی حلق بل زبان پر اللہ کی طرح سے جاری کی جاتی تھی اللہ جو چاہتے تھے بہت سی بات ہیں حرثمار کی زبان پر جاری کر دیا کرتے تھے بہت سے موقع ہیں حرثمار کی سعادت کے مطابق حکم آیا بہت سے موقع ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرمایا کرتے تھے اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا ایک اللہ کے راستے میں پھرنا ایک اللہ کے راستے میں پھرنا اور دوسرے علماء حق کے مجلسوں دیت کر علم حاصل کرنا اور تیسرے اللہ کے ذکر لمبے لمبے سجدے کرنا اسی احسان بات ہے دعوت عبادت اور تعلیم ہے اگر تین کام نہ ہوتے ہم دنیا میں رہنا پسند نہ کرنا ہمیں سوچتے ہیں دین سیکھا نہیں دا چلے لگا لیا سیکھ لیا اب کہیں کے لئے نکنوں عمل کا ماحول قائم کرنا دوسروں کو اس ماحول میں لے کر آنا مستقل کام ہے مستقل کام اس لئے عظم کو اراجے کرو کہ ہم اللہ کے دین کے مدردگار بنیں گے ہم اللہ کے دین کے مدردگار بنیں گے تو اللہ ہمارے مدردگار بنیں گے اور ہمارے قدموں کو دین پر جماعہ دیں گے یہ مثلی ہے فرماؤ ہمت کر کے ہمت کر کے فرماؤ قدم اٹھاؤ کھلے خرچ کے ساتھ نواد والے بیرون کے ردہ فرماؤں ماشا اللہ کیا؟ اینا خرچ ہے اسی ہزار خرچ کہاں سے ہیں؟ نواد بیس سرس ہے ماشا اللہ اسی ہزار خرچ ہے مسئلات کی جماعہ اور فرماؤں بیرون کے لئے جی کیا نام ہے؟ ماشا اللہ کہاں سے؟ ماشا اللہ تین لاکھ خرچ کہاں سے؟ پانچ لاکھ خرچ نو سے؟ ماشا اللہ انٹور سے اللہ قبول فرمائے ماشا اللہ اور فرماؤں نہیں اور فرماؤں جی کیا نام ہے؟ کہاں سے ہیں؟ میواز سے پوری جماعہ سے کتنا خرچ؟ پچاس ہزار ہے ماشا اللہ اللہ قبول